تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے باجابوں کو ٹکھنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت مددہ بے رسول ہیں تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تو یہ جو جذوی اتحاد نہیں کوئی اتحاد نہیں اللہ کو قبول نہیں آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے یہ برے کیے مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا لیکن نہیں اللہ کہتا ہے جزوی اطاق مو پر دے ماری جائے اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو چاریس یا ایک سو پچاس کروڑ مسلمان دنیا میں ترہا اندادہ کی لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال کسنمی قرصت کے بھئیہ کیستی ایسے بھی ملک ٹھے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے دورت کے امبار تھے ان کے پاس لیکن ان کا بزاق اڑتا تھا مغربی ممالک وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ یو اے ای کے امیر ہوں بدا کی رہتا تھا نا کوئی حیثیت حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیا تک سالڈ اسلامی آبادی مسلمان آبادی آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے لیکن پندلہ کروڑی اٹھارہ کروڑ کو آدمی یہاں موجود ہیں لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیا بھی اب بین الاقوامی صدر بارہ یہاں بھی ہیں لوگ کھاتے بھی تھے لوگ ہیں ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر لیکن بحیثیت امت بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے بارے وَإِلَّا خِزِيُنْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتَ يُرَدُّونَا إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَزَابِ قیامت کے دن شریعت ترین عذاب میں جھونکتوں گا اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے دعائی کی جا سکتی ہے اللہ ہم پر رحم فرمائی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی معمت دیووٹو میک عبادت یہی دو الفاظ آتو ہے اللہ کے رسول کے لیے بیس اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے تَقِيُ اللَّهُ وَا تِيُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْكَافِرِينَ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی پھر اگر یہ مو موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند ہی تو کفر کا فتوہ ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی یہ حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ اَجْمَعِينَ تو میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام انسان سے موسیقی 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 موسیقی